انڈیا ایک انتہا پسند مذہبی ملک بننے کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے جہاں پر ہندو طوا کے ایجنڈے کو پرموڈ کرنے کے لیے موڈی اس وقت جس تیزی سے ٹرائی کر رہا ہے اسے انڈیا کی شکل روز بر روز بگڑتی جا رہی ہے انٹرنیشنل میوز میکزین دی اکانومیسٹ نے موڈی سرکار کی سو کالڈ ڈیویلپمنٹ پالیسیز پر اظہار تشویش کرتے ہوئے انڈیا کے سیکلر ہونے کے دعوے کو فلوپ ڈکلیر کر دیا دی اکانومیسٹ کی اکارڈنگ موڈی کی جانب سے بائیس جنوری کو دو سب بیس ملین ڈالر کے کانٹروورشیر رام مندر کی اناؤگریشن نے انڈیا پرائیم منسٹر کے سیکلر ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا ثابت کر دیا موڈی کی اسلام مخالف سرگرمیوں پر اسلاموفوبیا پڑھنے کا خدشہ ہے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر مندر کی تعمیر سیکلر تھنکنگ رکھنے والے انڈینز کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے موڈی سرکار جھوٹ کا لبادہ اوڑے جواہر لال نہرو جیسے لیڈر بننے کی ناکام ٹرائیم میں مصروف عمل ہے جبکہ اس کی اگریسیو پالیسیز انڈیا کی اکانومی کو بھی ڈسٹرپ کر رہی ہے موڈی سرکار نے الیکشن میں کامیابی کے لیے انیس سو نوے سے ہی بابری مسجد کو شہید کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی دو ہزار دو میں بھی الیکشن جیتنے کے لیے موڈی نے بڑے پیمانے پر گجرات میں فسادات سٹارٹ کروائے تھے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا انڈین جسٹس سسٹم کا یہ حال ہے کہ تمام پروف ہونے کے باوجود گجرات فسادات میں ملوث تمام مجرمان کو ریلیز کر دیا بی جے پی کے زیر انتظام کئی سٹیٹس نے تبدیلی مذہب کے خلاف قانون منظور کیا موڈی سرکار نے انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ انتیازی سروق روا رکھتے ہوئے سٹیزن شپ لاؤز کو سخت کر کے اسلاموفوبیا میں اضافہ کر دیا ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندتوا کے اس ایجنڈے کو چلانے والے پرائیم منسٹر نوریندر موڈی ایک پسماندہ سوچ کے مالک ہیں موڈی کی آڈیالیجگر اپ برنگنگ آر ایس ایس جیسی ام دشمن تنظیم کے سپر ویئن میں ہوئی جو آئین جمہوریت اور انسانی حقوق پر یقین نہیں رکھتی مذہب کے نام پر جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کے خطرناک ریزلٹ سامنے آئیں گے